موسیقی اسلام علیکم سب کونٹینٹ کی نئے ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم جس پارے میں بات کریں گے وہ ہے تاسیچوڈیزاؤنگ تاسیچوڈیزاؤنگ موسیقی کے کنارے ایک خوبصورت بدھ خان کا اور قلعہ ہے بھوٹانی زبان میں زونگ سے مراد قلعہ ہے اور ملک کے ہر زلے کو اس منفرد فن تعمیر سے نوازا گیا ہے تاسیچوڈیزاؤنگ کو ایک شاندار تاریخ شاندار فن تعمیر اور پر امن محول سے سجایا گیا ہے تاسیچوڈیزاؤنگ بھوٹان کے دل حکومت میں دیکھنے کے لئے اہم مقامات میں سے ایک ہے تاسیچوڈیزاؤنگ بھوٹان کو حاصل کرنے والے سب سے خوبصورت ڈیزاؤنگ میں سے ایک ہے مانے کر تھیمپوزاؤنگ سے بھی مشہور جے وسیع دھانچہ آپ کو بقت پر واپس لے جاتا ہے تریائے ونگچو کے کنارے واقعہ یہ درسی کتاب میں سے ایک پرکشش پینٹنگ کی طرح لگتا ہے موسم بہار کے پودے موسم میں متاثر کن دھانچہ اپنی پوری شان و شوکت میں ہے جب تمام پھول پوری جگہ کو سجاتے ہیں اس پرسکون محل میں ایک خان کا اور مندر بھی ہے فیلحال جے بھوٹانی حکومت کی رہائش کے لیے مرکزی انتظامی امارت کے طور پر بھی کام کرتا ہے امارت میں دیگر محکموں کے دفاتر قائم ہیں زونگ تقدس ماعاب کے موسم گرمہ کی رہائش کا کے طور پر بھی کام کرتا ہے جو مذہبی ادارے کے چیف ایبٹ بھی ہیں اس کے دائرے کار میں بہت کچھ دریافت کرنے کے ساتھ ہمیں یقین ہے کہ اس جگہ کا دورہ ایک فائدہ مند تجربہ ہوگا جسے آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے اس جگہ کی مجموعی تاریخ بارمی صدی تک جاتی ہے قلعہ بنیادی طور پر بارہ سو سولہ عیسوی میں لامہ گیلوہ لہنہ ننگپا نے تعمیر کیا تھا سولہ سو اکتالیس میں شبدرنگ ننگوہ نمگیال نے اسے سنبھالنے کے بعد لیکن اسے بہت بنیادی اور معمولی معلوم ہونے کے بعد اس نے نیچلا زونگ تعمیر کیا اس کے بعد سے ڈھانچے نے کئی سالوں میں یکے بعد دیگرے ہونے والے خوفناک آگ اور زلزلوں کی وجہ سے بڑی بحالی کو برداشت کیا یہ امارت سب سے پہلے دھرم راجہ لوڈروپکا نے بنائی تھی جو بدمت کے فرقے سے تعلق رکھتے تھے امارت کی بنیادی تعمیر وائٹ واش ڈھانچہ ہے جس میں چاروں زاویے پر تین منزلہ ٹاورز کے ساتھ دو منزلہ ہیں اور ٹاورز کو پھر تین ٹائروں والی شاندار سنہیری چھتوں سے ڈھکی ہوئی ہے جو اس جگہ کی خوبصورتی کو دوبالہ کرتی ہے زونگ کی تعمیر کا انداز بہت منفرد اور صرف بھوٹان، طبت اور چین کے کچھ علاقوں کے لیے مقصود ہے پنے تعمیر انچی بیرونی دیواروں کے ساتھ اندازے میں بہت بڑا ہے جو پھر کثیر جہتی سہنوں، مندروں، تنظیمی دفاتر اور رہپروں کے قیام گاہوں کے ساتھ مل جاتا ہے یہ بہت بڑا دھانچہ دن اور رات دونوں میں ایک نظری خوشی ہے اور کشش طریقے سے ڈیزائن کیے گئے باغات اور سبزے سے لیس ملحقہ پہاڑیوں کی خوبصورتی تاشیچو زونگ کی مکنا تیسی میں اضافہ کرتی ہے خوبصورتی سے لگائے گی روشنیاں اسے رات کے وقت تھیمپو کے نقشے پر ایک زیور کی طرح چمکاتی ہے یہ ایک بے نقاب حقیقت ہے کہ غروبِ آفتاب کے وقت بڑی تعداد میں ظاہرین تیشو زونگ کا دورہ کرتے ہیں کیونکہ دن کی روشنی ختم ہونے کے بعد یہ محل آنکھوں کے لیے ایک توفہ ہے جب زونگ کو روشنیوں سے سجائے جاتا ہے تو پورا علاقہ گونج اٹھتا ہے پورے محل کے ساتھ ساتھ باشا کی رہائشگاہ کی خوبصورت کھڑکیوں کے ساتھ ساتھ مندر کو بھی روشنیوں سے سجایا گیا ہے وہاں مجود ہر ایک کے لیے تصویر کے لیے بہترین نظارہ یہ جگہ شٹرنگ بگ کو کلک کرنے کے لیے بہت سے اختیارات پرہام کرتی ہے یہ روایتی طور پر بہتان کی سیول حکومت کے سربراہ روبکہ دیسی یا دیو راجہ کی نشست رہی ہے ایک دفتر جو انیس سو ساتھ میں بادشاہت کے قیام کے بعد سے بادشاہت کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ملک کا دارل حکومت ہے پرانی برطانوی دستاویزات میں سے ٹیسیڈون کے نام سے جانا جاتا ہے اسے پہلے دھرم راجہ نے بنایا تھا جس نے بدمت کے لوڈروپ کا فرقے کے بنیاد رکھی جو بہتان کا مقصود فرقہ رہا ہے گرہم، سینڈبرگ، تیشیو ڈونگ کے مطابق مقامی زبان کے نام کی صحیح نکل حرفی مشک نظریہ کا کلا ابتدائی طور پر زونگ صرف رہبروں کو ہی جگہ دے سکتا تھا اور ستارہ سو پنتالیس میں اسے سرکاری اہلکاروں کے لیے جگہ بنانے کے لیے بڑھا دیا گیا تاکہ یہ ایک انتظامی مرکز کے طور پر بھی کام کر سکے زونگ کو انیسویں صدی میں آگ لگنے سے نقصان پہنچا تھا لیکن اسے اس کی سابقہ حالت میں بحال کر دیا گیا تھا زونگ کے مشرقی جانب سے دو داخلی رستے ہیں جنوبی مشرقی دروازہ انتظامیہ حصے کی طرف جاتا ہے اور شمال مشرق کا داخلی رستہ خانکاہی سیکٹر کی طرف لے جاتا ہے تاہم انتظامی سیکشن ظاہرین کے لیے بند ہے جب آپ شمال مشرق دروازے سے زونگ میں داخل ہوتے ہیں تو چار سرپرست بادشاہوں بھٹان میں سے کسی بھی زونگ کی مقصود پنیادی سمتوں کی پینٹ شدہ فریسکوز ہوتے ہیں اور بادشاہ کو ایک خاص رنگ سے ظاہر کیا جاتا ہے وہ وشرا وان شمالی ہیں پہلے رنگ میں رنگے ہوئے ویرا دکا جنوبی نلے رنگ میں سے ظاہر ہوتا ہے درہیتہ شٹرا مشرق سفید اور ویرا پاکشاہ مغرب میں لپت سرخ رنگ کا جو سیڑیاں زونگ کے اندرونے حصے کی طرف لے جاتی ہیں ان پر ڈروپکا کنلکی کی تصاویر نظر آتی ہیں جنہیں الہی دیوتا اور بھٹان کے سرپرست سنت تھانگا ڈونگ گیلوپیا بھی کہا جاتا ہے جسے آئرن چیر میکر کے نام سے جانا جاتا ہے جو ایک بودھمت کا ماسٹر تھا جس نے بہت سی امارتیں تعمیر کی بھٹان میں لوہے کے پل اور تھیمپو کے قریب فٹ جونگ خانکہ کی بنیاد رکھنے والے بودھمت کے استاد ڈوگن باجو زونگ کے اندر ایک اسمبلی حال ہے جس میں ساکیہ مونی بدھا کا ایک بڑا مجسمہ ہے مجودہ بادشاہ کے تخت ماضی کے بادشاہ اور بھٹان کی ایبٹ جی خوم چھت ایک پینٹ منڈلا سے مزین ہے کسی کو یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ یہ بھٹانی لوگوں کا روایتی جھکاؤ جو بھٹان کے جنقصہ اور سجانے والے نمونوں سے بہت اچھی طرح سے ظاہر ہوتا ہے بھٹان میں زونگ کا دورہ ایک روایتی محول کو جنم دے گا جو اس مسلط دھانچے کو زندہ میوزیم سے کم نہیں بناتا ہے 1962 میں اس وقت کے بادشاہ جمگے دورجی ونگچنگ کی ہدایت پر زونگ میں بڑے پیمانے پر تزین و عرائش کی گئی تزین و عرائش کیلئے پانچ سالہ منصوبہ بنایا گیا ڈھانچے کی تزین و عرائش کے لیے روایتی طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے پورے ڈھانچے میں ایک کیل بھی استعمال نہیں کی گئی کبھی قومی اسمبلی کا مقام تھا آج زونگ میں سیکٹریئٹ، تخت کا کمرہ اور بھٹان کے بادشاہ کے دفتر کے ساتھ گھریلو امور اور مالیاتی سے متعلق دفاتر ہیں زونگ میں کرنے کے لیے بہت سی مسہور کن چیزیں ہیں یہاں ہم آپ کو بھٹان کے سفر کی بہترین منصوبہ بندی کرنے میں مدد کرنے کے لیے چند کا ذکر کر رہے ہیں بھٹان کی رائل ٹیکسٹائل اکیڈمی اور بھٹان کی ثقافت بنائی بھٹان کے فنون اور ثقافت کا ایک لازمی حصہ رہی ہے اس فن کو صحیح سمت دینے کے لیے محترمہ آشی سنگے جوڈن ونگچنگ نے دوہزار پانچ میں بھٹان کی رائل ٹیکسٹائل اکیڈمی قائم کی آرٹ سکول کا بنیادی مقصد مقصود آرٹ فارم کو نشانہ بنانا اور اسے محفوظ کرنا ہے اور ایک غیر منافع بخش، غیر سرکاری تعلیمی ادارے کے طور پر بھی خدمات انجام دینا ہے بنیادی طور پر سکول میں طالب علم کو بنائی سکھائی جاتی ہے اور اس کے اندہ اقدامات کی وجہ سے سکول حکومت کا ایک بہت ہی لازمی حصہ بن گیا ہے سکول آرٹ کے حوالے سے بچوں کی لگن کو ظاہر کرتا ہے یہ سال انیس سو نننوے میں قائم کیا گیا تھا یہ سکول تحریم دیپ چوکی دورجی نے شروع کیا تھا جو دہاتی اور نچلے طبقے کے معاشی طور پر کمزور بچوں کو فانون کی تعلیم دینے کے لیے پرجوش تھے نیشنل لائبریری میں بہتان کے تمام ٹکڑوں کی اچھی طرح دیکھ بال کی جاتی ہے مذہبی سے لے کر سماجی اور سیاسی تک اس کا آغاز 1967 میں تھیمپو میں تبتی اور ہٹانی تحریروں اور مخلطات کے ساتھ ہوا یہاں آپ کو ایسے موضوعات پر کتابیں مل سکتی ہیں جو معاشرے کو تناؤں سے پاک زندگی گزارنے کی تعلیم دینے پر زور دیتی ہے اندر کی دیواروں پر تاریخی زمانے کے فوٹو فریم لگے ہوئے ہیں جو لائبریری کو فنکار شکل دیتے ہیں آپ کو تاریخی واقعات کے بہت سے فریم لٹکے ہوئے مل سکتے ہیں جو کافی دلکش ہیں یہ جگہ پر سکون ہے اور آپ اپنے آپ کو بہتان کی تاریخ کے بارے میں پڑھنے میں اگر پا سکتے ہیں یہ مندر بہتان کے دارالحکومت میں ایک اور پرکشش مقامات میں سے ایک ہے قدیم مندر تھیمپو شہر سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے بارویں صدی میں بنایا گیا مندر کی ساتھ قدیم طرز کی بہتانی خانکہ سے مشابہ رکھتی ہے مندر کا مجموعی فن تعمیر ایک کلے جیسا ہے اور یہ تھیمپو کی پہاڑی سسلے پر واقع ہے زندگی کے سائز کے تبتی مطن کے ساتھ خوبصورت اندرونی دیوار کی پینٹنگز دیواروں کو عراستہ کرتی ہیں اور پر امن محول یہاں ایک دن گزارنے کا مطالبہ کرتا ہے تاسینچو ڈیزونگ کا قریب ترین ہوائی اڈا پارو بینل اقوامی ہوائی اڈا ہے جو تھیمپو سے چومن کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور تاسینچو ڈیزونگ تک پہنچنے میں تقریباً پچاس منٹ لگتے ہیں تھیمپو پہنچنے کے لیے پارو بینل اقوامی ہوائی اڈے سے ٹیکسی بوک کر سکتے ہیں زونگ تک پہنچنے کا سب سے آسان طریقہ بسیں ہیں متبادل کے طور پر جب آپ پارو ہوائی اڈے پر اتریں گاڑی کرائے پر لینے کی بجائے تھیمپو سے زونگ جانے والی بسوں پر قدم رکھیں مجموعی طور پر سفر میں تقریباً ایک گھنٹہ بیس منٹ کا وقت لگ سکتا ہے لیکن یہ آپ کو برائے راستہ جگہ پر لے جائے گا زونگ تک پہنچنے کے لیے کوئی ریلوے نہیں ہے ٹیکسی بوک کرنا یا کار سے سفر کرنا بہتر ہے اس جگہ کو دیکھنے کا بہترین طریقہ کار یا وین کرائے پر لینا ہے جو عام طور پر بھوٹان کی ایک سکوبصورت شہر میں پرکشش مقامات کو دیکھنے کے لیے حاصل کرتے ہیں تاسی چوزوں کا دورہ کرنے کا بہترین وقت اپریل سے اکتوبر تک شروع ہوتا ہے تاہم بہت سے ظاہرین ستمبر سے نومبر کے درمیان اس جگہ کا سفر کرنے کا انتخاب کرتے ہیں بھوٹان میں سردیوں کا موسم عام طور پر نومبر میں شروع ہوتا ہے اور مارچ کے شروع تک جاری رہتا ہے سب سے تھنڈا مہینہ جنوری ہے اور اس دوران درجہ حرارت ساتھ ڈگری سینٹی گریٹ کے اردگد ہوتا ہے اپنے زیادہ تر ٹرپ کی بوکنگ کے لیے موسمی حالات کے مطابق ٹرائول پلین آپ کو خوشکوات اور تناؤ سے پاک سفر کی زمانت دے گا ملک میں بہار کا موسم بہت کم وقت تک رہتا ہے یہ عام طور پر مارچ کے شروع سے اپریل کے وست تک شروع ہوتا ہے اس پر سکون خوبصورتی کے سفر کا منصوبہ بنانے کے لیے اسے بہترین موسموں میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے یہ ایک سچی حقیقت ہے کہ ملک نسبتاً طویل موسم گرمہ کا تجربہ کرتا ہے یہ اپریل کے وست سے شروع ہوتا ہے اور ستمبر کے آخر تک جاری رہتا ہے سال کا گرم ترین مہینہ جلائی ہے جس کا اوست درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریٹ ہے بہتان میں جون کے آخر سے بارشیں ہو سکتی ہیں شہر میں جون میں سب سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں کیونکہ اکثر مونسون ملک کے کچھ حصوں کو خاص طور پر جنوبی حصے کو بھگو دیتا ہے آخری لیکن کم از کم موسم خزا کا موسم ستمبر کے آخر یا اکتوبر کے شروع میں ملک کو خوش آمدید کہتا ہے یہ پیر سے جمعہ صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک کھولا رہتا ہے ہفتہ صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک اتوار صبح نو سے ایک بجے شام دو سے ساڑھے چار بجے تک اس زونگ میں داخل ہونے کی انٹری فیس تین سو روپے فی فرد ہے جبکہ طلبہ کے لیے یہ ایک سو پچاس روپے ہے ٹیرف ادا کرنے والے بچے پانچ سال سے کم کوئی داخلہ فیس نہیں اس درجہ حرارت تارل حکومت میں تقریباً انیس سینٹی گریٹ سے بائیس سینٹی گریٹ ہوتا ہے اکاون شارعہ چھے کلومیٹر یا پارو ہوائی اڈے سے ایک گھنٹے تیس منٹ کی ڈرائیو تشیچو زونگ کی نماز کے اوقات صبح گیارہ بجے سے شام چار بجے تک ہیں امارت شام پانچ بجے کے بعد دن کے لیے بند ہو جاتی ہے اور اختتام ہفتے پر قلعہ صبح گیارہ بجے سے شام چار بجے تک کھلا رہتا ہے تو جی ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ